یہ ہے کہ ہمارے جو سوشل میڈیا کی تین کے ایک بڑے ہی خون رکھانے ہوگی ان کی حرمیں جو یہ رات کی تاریخی میں جو ایک شب خون مارا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا تینیز ہے یہ ہماری پارٹی کا ایک ہراول دستا ہے ہم ان کی جو خدمات ہیں ملک کے لیے عوام کی آگہی کے لیے وہ بے مثال ہے اور ان آوازوں کو چک کرنا ان کو خوف اور ڈر کیئٹ کرنا میرا کہلہ ہے کہ یہ ناکانی بھی ہوگی اس سے بونی طرح سے اور انشاءاللہ تعالی جو سچ ہے اس کو آپ بلکل روک نہیں سکتے وہ چاہے وہ جو محمود الرمان کمیشن کی ریپورٹ ہو جو کہ پچاس سال بعد بھی منظر عام پہ آگئی ہے اور اس سے آگئی ہوئی ہے تو دیکھیں آگئی جو ہے تو قوموں کی ترقی کا باعث بنتے ہی ہے اگر وہ جہالت میں رہیں گے اور بغیر کسی باتوں کے بغیر کسی انفرمیشن کی اپنے ملک کی تاریخ کے بارے میں تو میرا خیال ہے وہ قوم جو ہے تو آگئی وہی غلطیاں ریپیٹ کرتے لیے گی انہی چیزوں کا یہ اور ممالک میں بھی یہ ہوتا ہے کہ تیس سال بعد جو ہے تو کوئی بھی سٹیٹ سیکرٹ رہتا نہیں ہے اس کو پاہل کر دی جاتا ہے عوام تک پہنچائے جا سکتا ہے اور اس پر دسکشنز ہوتی ہیں کہ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں کہ وہ آئندہ ریپیٹ نہیں ہو اس لیے ہم ایک مماثلت دیکھ رہے ہیں ایک مماثلت دیکھ رہے ہیں انیس سو اکتر کی واقعات میں اور جو ابھی ادھر ہو رہا ہے اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہم وہی غلطیاں دھرائیں اور ہم وہی نقصان اٹھائیں بیٹوائز اب تو ہم اس نقصان اٹھانے کے بالکل قابل ہی نہیں رہے تو اس لیے بڑا اہم ہے کہ تھوڑا سوچیں ملک کا سوچیں پی ٹی آئی کا نہیں عمران خان کا نہیں ملک کا سوچیں ملک تباہ ہو رہا ہے جو اس وقت استراب کی کیفیت ہے جو اس وقت بری حالت ہے معیشت کی سیکیورٹی کی ہر چیز لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے جس کو چاہا اس کو اٹھا لیا ہے جس کو چاہا اس کو کسی بھی مقدمے میں ڈال دیا تو یہ جو ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے عمران خان جو اس ملک کا سب سے پوپلر لیڈر ہے اس کو آپ رہا کریں یہ جو سیاسی بنیاد پر جو مقدمات بنائی ہوئے ہیں ان کو ختم کریں اور اس ملک کو آگے بڑھائیں یہ ملک جو ہے تو ویسے نہیں چل سکتا جس طرح ہی چلتا ہے یہ کلیپس ہونے والا ہے یہ اس میں معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر ہر لحاظ سے ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں کہ اگر ہم نے بوش کے ناخن نہ لیے تو خدا نہ خاصتہ یہ پھر مختلف طریقے ہوتے ہیں جس طرح کہ ہمارے ملک کو پہلے نقصان پہنچا اور ابھی بھی پہنچ سکتا ہے اس لیے جو اقتدار ہے جو اقتدار کی ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں ہم عوام کے منڈٹ کی بات کرتے ہیں عوام کا منڈٹ جو کہ انہوں نے دیا ہے اور جو قوم سنتالیس کے ذریعے ان سے چھینا گیا ہے اس کو رسٹور کیا جائے تو اس ملک میں سیاسی استحقام بھی آ جائے گا اور معیشت میں بھی بیتری آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ معیشت کی بیتری کے لیے جو سب سے اہم قرین رکن ہوتا ہے وہ ہوتی ہے سیاسی استحقام اچھا شبیلی طرح صاحب کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب تو آج لہب ترامین شکریہ کو توس کے جانا تھا آپ دیو پر اتجاد کر رہے ہیں تمہارے خلافہ آپ جلتے ہیں آپ جلتے ہیں